بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خریہ سے ہوں گے آج میں آپ سے جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے ہارٹ ملک کیک جو کہ بہت ہی سپونجی سوفٹ اور بہت ہی مویسٹ یہ کیک بن کے تیار ہوتا ہے بینہ اوون کے اور بینہ بٹر کے آپ گھر میں موجود جو سٹیل کی کٹوریاں ہوتی ہیں ان میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں آپ کو کسی مولڈ وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بہت ایزی ہے بنانا اور بہت مزے کا یہ بنتا ہے بیکری جیسا کیک آپ گھر میں بینہ کسی جھنجٹ کے تیار کر سکتے ہیں تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے سٹیل کی یہ چار کٹوریاں لے لی ہیں آپ کسی بھی سائز کی لے لیں جو آپ کے گھر میں موجود ہیں چھوٹی بڑی کوئی بھی چل سکتی ہے تو اب آپ نے ان کو آئیل سے تھوڑا سا گریز کر لینا ہے اس طرح میں نے بریش سے آئیل لگا لیا آپ کے پاس اگر بریش بھی نہ ہو تو آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی تھوڑا سا اس میں آئیل لگا لیں اور یہاں پہ میں اسی سائز کا بٹر پیپر کاٹ کے لگا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے یہ ساری کٹوریاں جو ہیں سیٹ کر کے رکھ لینی ہے اس کا مکسر تیار کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس کا مولڈ جو وہ ریڈی کر لیں یہاں پہ میں نے دو انڈے لے لیے تھے روم ٹمپریچر پہ ہیں تھنڈے والے فریج والے انڈے یوز نہیں کرنے ان کو تھوڑا سا بیٹ کریں اتنا کہ بس یہ آپ اس میں اچھ سے مکس ہو جائیں یہاں پہ میں نے پیسی ہوئی چینی لے لی ہے 3 فورتھ کپ اور اس کو بھی آپ نے اچھے اس طرح مکس کر لینا ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ دو ڈراپس ہیں ونیلہ ایسنس کے شامل کر دی ہیں آپ کے پاس اگر ونیلہ پورڈر ہو تو آپ وہ بھی ایک چمچ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس طرح آپ نے ہینڈ بیٹر سے مکس کرتے جانا ہے اس کو یہ تھوڑا سا لائٹ کلر میں ہو جائے اور تھوڑا فلفی ہو جائے اس طرح کا اگر آپ کے پاس لیکٹر بیٹر ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح میں نے یہ اچھے سے مکس کر لیا تھا اب یہاں پہ میں کوکنگ آئل شامل کر رہی ہوں ون فورتھ کپ اس کو بھی چند سیکنڈ کے لیے اپنے اس میں مکس کر لینا ہے میں نے آئل کو بھی اس میں مکس کر لیا تھا اب یہ وسکر سائیڈ پہ رکھیں گے اور یہاں پہ آپ نے لے لینی ہے ایک چننی سٹینر آپ اس کے اوپر رکھیں اسی سٹینر سے میں نے میدے کو پہلے بھی ایک دفعہ چھانا ہے یہاں پہ میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور ون ٹی سپون آپ نے اس میں بیکنگ پاؤڈر لے لینا ہے اب آپ نے اس کے ساتھ اس کو چھان لینا ہے آدھا پہلے آپ چھان لیں ایک دفعہ سارا کٹھا اس میں مر ڈالیں اس سے گھٹلیاں بن جاتی ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے چھانتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں میں نے دو بار اس کو چھانا تھا آدھا میں نے ڈال کے اچھے سے مکس کر لیے اب دوبارہ آدھا جو باقی بچ گیا تھا اس کو بھی چھان لیں گے اور یہ دیکھیں سارا میں نے چھان کے اس میں ایڈ کر دیا اب ہلکے ہاتھوں سے آپ نے وزکر سے اس کو مکس کر لینا چاہے تو آپ اس کی جگہ سپیچولا لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے جس کپ سے میں نے میدر ڈالا ایک کپ اس کا ہی میں نے آدھا کپ یہاں پہ فل فیٹ ملک لے لیا تھا اور اس کو بوائل کر لیا اچھی طرح اور اس میں میں نے دو چمچ مکھن کے ایڈ کر دیئے اور یہ مکھن روم ٹمپریچر پہ ہونا چاہیے تھنڈا نہیں آپ نے یوز کرنا اس کو اچھے سے اس میں مکس کر لیں اور گرم گرم یہ دودھ اور مکھن آپ اس بیٹر میں ایڈ کر دیں جو آپ نے میدے کا یہ بیٹر بنایا اس کے اندر آپ نے یہ ایڈ کر دینا اور گرم گرم ہی آپ نے اس میں شامل کرنا تھنڈا دودھ اس میں شامل نہیں کرنا آپ نے جیسے یہ مکس ہو جائے مکھن تو آپ نے فورن سے اس میں یہ شامل کر دینا یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا فلفی سا یہ بن گیا یہ مکچر بہت زیادہ یہ ٹھیک بھی نہیں ہے اور نہ ہی بہت فلوئی ہے اس طرح کا ٹیکسٹر ہونا چاہیے اس کو میں سپیچولا سے ایک دفعہ مکس کر لوں گی کہیں نیچے میدہ جو سوکا کہیں رہ گیا ہو تو اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لیا بس کچھ سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو مکس کرنا بہت اوور مکس نہیں کرنا اب آپ نے وہ جو کٹوریاں میں نے سیٹ کر رکھیں تھی بٹر پیپر سے اب اس میں یہ ڈال دیں گے بٹر اور اس کو آپ نے آدھے سے تھوڑا زیادہ بھرنا فل آپ نے نہیں بھرنا تاکہ تھوڑی سی بابلز وہ ختم ہو جائیں اور آپ کیک بہت اچھا رائز ہو جائے تو اس طرح میں نے ان کو ایک دفعہ ٹیک کر لیا تھا اب یہاں پہ میں نے تھوڑے سی ڈرائی فروٹ لے لیا اور چھوٹا چھوٹا پستہ بہدام اور کاجو ہیں آپ اپنی چائز کوئی بھی ڈرائی فروٹ ہے اس میں میں نے کڑھائی کو پری ہیٹ کر لیا تھا چھ سات منٹ کے لیے یہاں پہ میں نے نیچے سٹینڈ رکھا اور اس کے اوپر میں نے پلیٹ رکھی ہے جو کٹوریاں نا بیلنس طریقے سے اس کے اوپر سیٹ ہو جائیں کیونکہ سٹینڈ پہ تو اتنی سپیس نہیں ہوتی نا اس کے ٹکن بھی شیشے بلا نہ ہو یہاں پہ میں نے اس کو تقریبا 35 منٹ کے لیے بیک کر لیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا اس کا کلر آیا ہے اور بہت اچھا یہ بیک ہو جاتا ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سٹیک بلکل کلین آرہی ہے ہمارا کیک اچھے سے گھو گیا ہے تو اب اس کو باہر نکالیں گے اس ٹائم یہ ایک دور بہت گرم ہے بہت احتیاس سے اٹھائیے گا اس کو ایک ریک پہ رکھیں یا ایسے آپ روم ٹپریچر پہ آنے دے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تو پھر آپ اس کو دی مولٹ کیجئے گا اور اب چھوڑا سا سائیڈ سی کر لیجئے تا کہ ایجز الگ ہو جائیں کہیں اٹکا ہو تو ٹوٹ نہ جائے تو اس لی سے آپ نے اس کو نکال لینا ہے بہت ایزی سے آسانی سے ایزی لی یہ نکل جاتا ہے بہت چپکا نہیں ہوتا اور میں اٹکنے والا جو بزار سے مگواتے ہیں تو اس طرح کا اکثر ہوتا ہے تو اس طرح کا بلکل بھی نہیں بنیں گا بہت ہی سوفٹ اور مزے کا یہ کیونکہ ہم نے اس میں جو بٹر ڈال ہے اس سے اس کو دو تین دن بھی رکھیں گے جب بھی آپ گرم کر کھائیں گے یہ اسی طرح سوفٹ اور مزے کا لگے گا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز پلیز زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پہ لئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ